فوج، ایف سی، رینجرز، پولیس، کمانڈوز یہ سب ہمارے ملک کے ادارے ہیں امن امان کے قیام کے لیے ہیں ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ وہ ادارے کر کیا رہے سن کی بجٹ اربو روپے خرچ ہو رہی ہے پولیس پہ اربو روپے خرچ ہو رہی ہے رینجرز پہ تو وہ کہاں جا رہی ہے امن امان کیوں قائم نہیں ہو رہا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ امن امان کے قیام کے لیے عملی اقتامات اٹھانے چاہیے آپ تو رینجرز کی بات کر رہے ہیں میرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر فوج کو بلانا پڑے فوج کو بھی بلائے جائے لیکن امن امان کے قیام کو یقینی بنایا جائے اور سندھ کے لوگوں کو ظالم اور جابر ان جو ڈاکو کلچر سے لے کر کچھے کے ڈاکووں یا پکے کے ڈاکووں ان سے جان چڑھانی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بل آ رہا تھا جو لائے جا رہا تھا اس میں تین چیزیں اتنی خطرناک تھی انسانی حقوق بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے اور پاکستان کے اندر اظہار آزادی کی رائے بھی چھینی جا رہی تھی فوجی عدالتوں کا قیام آئین کا چہرہ مسخ کرنا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں آئینی عدالت کے ذریعے ون مین شو کی چیزیں بھی اس میں شامل تھیں جمعیت علماء اسلام نے اپنا مسعودہ تیار کیا جس پر نہ پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض تھا نہ مسلم لیگ کو کوئی اعتراض تھا نہ پی پلس پارٹی کو کوئی اعتراض تھا نہ ایمکیو ایم کو کوئی اعتراض تھا نہ این پی کو کوئی اعتراض تھا پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تمام جماعتوں نے ہمارے مسعودے سے اتفاق کیا پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی پالیسی کے تات اس کے حق میں ووڈ دینے اور نہ دینے کا فیصلہ کیا مسعودے پہ ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا میں سمجھنا ہوں کہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے چھبیسویں آئینی ترمیم کا جو بل پاس ہوا ہے اس سے مہورنہ فضل الرحمن صاحب کا جو کردار ہے وہ سنہاری حروف سے لکھا جائے گا کہ مہورنہ صاحب نے آئین کو بھی بچایا ہے انسانی حقوق کو بھی بچایا ہے اور اظہار آزادی کے رائے جو چھنی جا رہی تھی اس سے بھی جو ہے وہ قوم کو بچا کر اظہار آزادی کا حق ان کے پاس واپس کرتا ہے جمعیت علماء اسلام جو واضح موقف آئے تا سیاسی بنیادن تے گرفتاری انتھان گرجن چاہے وہاں عباس شریف صاحب جی ہو جے چاہے آصف علی ذرداری جی ہو جے چاہے فریال تالپور جی ہو جے یہاں نے عمران آمد خان نیازی جی ہو جے جہن جی بھی سیاسی بنیادن تے گرفتاری جمعیت علماء اسلام انہیں جی حامی نہ ہے جمعیت علماء اسلام انہیں جی کیا بھی صورت میں احمایت نکندی سیاسی بنیادن تے گرفتاری انتھان گرجن جیسی تاہی آئے پی ٹی آئی جی گال ماں اجتاہی بھی پی ٹی آئی کے ایک سنجید جماعت تصور کنجلا تیار نایاں پی ٹی آئی کے جذبات جو نالوہ جذباتیت جو نالوہ ہے ہکڑی سنجید جماعت جیس تاہی پی ٹی آئی نتھی جنے تیسی تاہی پی ٹی آئی میں اڑی کس وجودہ آگالی عملی طورت میں جو کردار ہمیشہ کجرائے وہاں گفتار جو طورتیں کجرائے وہاں سٹیج تے ہکڑال ہون دی آپ پریکٹیکلی جی ہکڑ کروڑ دوکرن جی گالی پندہ لگ گھرن جی گال ہوئی آئے جے کوہا ہوو کشکول توڑنے جی گال ہوئی سب کو جو عملی طورتیں خان صاحب جے دور اقتدار میں چھاتی دو رہے ہو سو پی ٹی آئی کے سنجید کی اختیار کرنی پندی علی امین گنڈا پر جڑا لیڈر پی ٹی آئی جاؤں دا تا پی ٹی آئی کرنے بھی ترقی کون تھا جدو جد آئے ای انن ظالم اے جابر حکمرانا جے خلاف انہیں میں یہ زیلی مسئلہ ہیں تعلیم جو مسلو بیا سیحت جو مسلو بیا روڈن جو مسلو بیا کارون جر جو مسلو بیا بیٹن جو بیوسلوہ جزیرن جو مسلو بیا یہ سب مسئلہ تھا یہ ناال حکمران تکن اسان جی جدو جہد جے کنے پانی جے خلافہ تا ترقیقت انہیں پانی جے چورن جے خلافہ اسان جی کارون جے رجل آیا تھا کارون جڑ کھپا نوارا جے خلافہ بیٹن جے بارے میں آتا بیٹن جی سودے بازی کا نواراں جے خلافہ جدو جہدہ تعلیم جو بیڑو غرق کا نواراں جے خلافہ صحت جے مسلن کے نقصان پہنچائے کرے غریب کا پینہ ڈال جو حق سنواراں جے خلافہ یا جدو جہد روز اول کا عملی طورتیں بھی جاری ہیں الیکشن میں مقابلوں کرنے جی صورت میں پریکٹیکلی طورتیں روڈ میں رست جے احتجاج تحریک مظاہرے دھرنے جی شکل میں بھی جاری آئے جمعیت علماء اسلام نے جو مقابلوں کا ہوا ہے جمعیت علماء اسلام مقابلوں کا دی رہا ہے اج بھی سیشن کوٹا کو ماہ جو پٹر جمعیت علماء اسلام جے متا جمعیت جے اہمین اے جے متا جمعیت جے ایم پی جے متا جمعیت جے وزیر جے متا ایکڑا روپیا کرپشن جو الزام ثابت نہ تو کر سگے جدہ نیب ایف آئی اے آئے سپریم کورٹ کا ہم ٹھیک کرے ماتات عدالت انتہیں مجھے ایمین ایز مجھے ایم پی ایز مجھے منسٹرن جو پاک دامن ہو جے تکو پہ رہے ہوں اقتدار دیو وزیر اعظم جے کرسیتے مجھے جماعت کے ویہارے ہو وزیر اعلا جے کرسیتے مجھے جماعت کے ویہارے ہو گورنر اہین وزیر اعلا جے کرسیتے مجھے جماعت کے ویہارے ہو انہیں ہاں بتا کہ سوال ہے جو حق پڑھ جی تو باقی 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 خیرات ہمیں حکومت میں نہیں ہوئی اٹھا عوام جے ووٹن جے بلبوتے تھے حکومت میں ویٹھائے ہوں انہیں جے کرے حکومت میں ویٹھائے ہوں تو عوام جے خدمت کیوں جتاں جتاں عوام ووٹن ہوا اتے ہوتے جمیت رمائے اسلام عوام جے چھوٹا پی ٹی آئی بھی اپوزیشن میں آ جے یو آئی بھی اپوزیشن میں آ اسیملیے جے اندر ڈیٹ ٹو ڈی اشیوز تھے جے یو آئی ہیں ملیسی